دوستو بہت ہی خوفوہ راہ سے آج کل ایک ایسا پیرسائیٹ ایک ایسا کیڑا جو ناک کے ذریعے آپ کے دماغ میں جاتا ہے اور آپ کا دماغ کھانا شروع کر دیتا ہے اور وہ ہے برین ایٹنگ امیبہ اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کا جو نام ہے وہ نیکلیریہ فول ایری ہے دوستو اس کا بہت زیادہ خوف ہے اور بہت نیوز چل رہی ہے نیوز چینلز پہ بھی آ رہی ہیں اور آج کل ٹرینڈنگ بنا ہوا ہے یہ کہ دماغ کو کھانے والا کیڑا پانی میں آ چکا ہے اور ہم سب کو احتیاط کرنے چاہیے اور واقعی احتیاط کرنے چاہیے پرشنٹ چانسز ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی ابھی پچھلے دنوں ایک باڈی بیلڈر لاہور میں ہے اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے لوگ بہت پریشان ہیں یہ سنگے کہ بہت ایک کڑیل جوان آدمی اور کیسے اس کی ڈیتھ ہوگی اور کل میں اس کے گھر والوں کا انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ نہ تو وہ سیونگ پول میں نہ آیا تھا نہ وہ کسی نہر میں نہ آیا تھا لیکن پھر بھی اس کو ایت والے دن ہی سر میں درد ہوئی ہے اور ایت کے تیسرے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کی کیا بجوہات ہوئی ہے دوستو اس کو پر ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ پیرا سائٹ کہاں سے آتا ہے اور کیسے یہ اس کی افضائشن اصل ہوتی ہے اور کہاں کہاں یہ موجود ہوتا ہے اور ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنے چاہیے اس کے اوپر تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پیرا سائٹ سے بج سکے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پایا کہاں جاتا ہے پایا یہ وہاں جاتا ہے جہاں پہ جو ندیاں پونڈز ہیں بہت زیادہ اور جو نہریں ہیں اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ نہاتے اور تیز سورج کی روشنی اس پانے کے اوپر پڑ رہی ہے کیونکہ یہ جو پیرا سائٹ ہے ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر لے کے سیونٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ زندہ رہتا ہے بیس سینٹی گریڈ سے نیچے اگر پانی کا ٹیمپریچر ہے تو وہاں پہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا جو گرم پانی ہے کوئی ایسے جگہ نہریں تلاب اور سومنگ بول جہاں پر پانی کے اوپر سورج کی شوائیں پڑ رہی ہوں بہت زیادہ اور گرم ہو رہا ہوں بہت زیادہ وہاں پہ اس کی افضائشن اصل بہت زیادہ ہوتی ہے سپیشلی یہ نہروں میں اس جگہ پہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ ریت مٹی ہوتی ہے اس کی ڈیفت میں اس کی سسٹ اور یہ ٹروفوزائٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگ جب نہاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈائف کرتے ہیں اور نیچے ریت وغیرہ میں جا کے ڈپکی لگاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ وائرس بہت زیادہ پایا جاتا ہے لیکن سمندر میں یہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کھارا پانی ہوتا ہے اور اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اب دوستو سب سے زیادہ جو آج کل question چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے بھی خدانہ خاصتہ ہمارے جو ہے ناک میں پانی تو نہیں جا سکتا ہے دوستو کوئی بھی مسلمان چاہے کتنا بھی اس کا ایمان کمزور ہو وہ خوف کے ڈر سے وضو کرنا اور نماز پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا تو اس کی سب سے زیادہ احتیاط تو یہ ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں تو ناک کے نشلے حصے کو آپ صاف کریں ناک میں پانی بہت اوپر تک کھینچ کے نہ لے کے جائے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کرنے کے لیے جب ہم گھر کا پانی استعمال کرتے ہیں جو ٹیف وٹر ہوتا ہے اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہی ہوتے ہیں کہ خدانہ خاصتہ ہو اس میں یہ پیرا سائٹ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ ڈریکٹ ایک تو سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر بلو ٹونٹی ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں کسی نہر طلاب یا پونٹ سے لے کے پانی جو ہے وہ وضو مت کریں ہم گھر جا کے اپنے جو ٹیف وٹر سے وضو کر کے آرام سے نماز پڑھیں اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ چانسز ہوں گے خدا نہ خاصتہ کسی بھی قسم کی کانٹیمنیشن نہیں ہوگی اور ہم اس پیرا سائٹ کا شکار نہیں ہوں گے باقی خدا اللہ کا فضل اور رحم جو ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے دوستو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دوستو کہ یہ جو پیرا سائٹ ہے آپ کے ناک کے اندر جو سومنے والی نرو ہے اور فیکٹری نرو ادھر سے یہ انٹر ہوتا ہے یہ اور وہاں سے یہ دماغ اور ناک کے درمیان ایک پلیٹ ہوتی ہے جسے کریبری فارم پلیٹ کہتے ہیں اور ادھر سے یہ کروس کرتا ہو آپ کے برین میں چلا جاتا ہے اور برین میں ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کا برین کا جو سامنے والا حصہ ہے اس کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے سیمٹمز کے ہیں آپ کے پاس جو پیشنٹ آئے گا ایک سے دو دن تک تو اس کو بہت سوئیر پین ہوگی سر میں اس کے بعد اس کو بخار ہو جائے گا چھینکیں آئیں گی فلو ہو جائے گا اور پھر جب یہ بیماری زیادہ شدت اختیار کر جائے گی تو اس کو فٹس بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ خدا نہ خاصتہ قومے میں بھی جا سکتا ہے بھی ہوش بھی ہو سکتا ہے اب یہ پتہ کیسے چلے گا دوستو کہ اس کو نیکلیریہ فولیری ہو گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ جب پیشنٹ جائے گا ڈاکٹر کے پاس اس کو یہ سیمٹمز ہوں گے ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہوگا تو اس کی ریڈ کی اڈی میں سے پانی نکالا جائے گا جس کو لمبر پنکچر کہتے ہیں جو ریڈ کی اڈی میں پانی ہوتا ہے سی ایس ایف جس کو ہم کہتے ہیں وہ نکال کے آپ لے باٹری میں بھیجیں گے تو اگر اس لیپ انویسٹیگیشن میں اس سی ایس ایف میں نیکلیریہ فولیری پاسٹیو آجائے تو سمجھ جائیں کہ اس بندے کو یہ بیماری ہے دوستو ایک انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ایک بائیس سالہ نوجوان جو امریکہ میں ایک تلاب میں نہایا اور وہ ایک بٹی سے بھرا ہوا اور تھوڑا سا ڈرٹی تھا اور وہاں پہ اس کو نیکلیریہ فولیری ہو گیا دوستو یہ وہ نوجوان ہے جس کا نام سکرین پہ آ رہا ہے اور یہ نوجوان ان چار لوگوں میں شامل تھا جو ایک سو چھپل لوگوں کو نیکلیریہ فولیری ہوا ان میں سے چار یہ لوگ بچ گئے ان میں سے یہ ایک نوجوان تھا جو بائیس سال کا نوجوان تھا اور لکیلی اپنی فیملی کے ساتھ آج بھی یہ زندہ ہے لیکن اس کی کافی ساری نروز ڈیمیج ہو گئی ہیں کیونکہ یہ برین میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جا کے اپنا کام دکھاتا ہے اور جتنے بھی موٹر فنکشنز ہیں آپ کے ہاتھ ہلانا چلنا پھرنا آپ کی یہ جو آپ موومنٹ کرتے ہیں اپنے مسلز کی ان کو موٹر فنکشنز کہتے ہیں ہم مسلز کے یہ کافی سے زیادہ اس کے ڈیمیج ہو گئے لیکن آستہ آستہ یہ بہتر بھی ہو رہے ہیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی میمرز میں شیئر کریں تاکہ اویرنس آسکے لوگوں میں کہ یہ بیماری کیسے ہوتی ہے اور یہ جو خوف بے وجہ کا خوف ہے اس سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر کمر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ